بارش اور گیلی آوٹ فیل کی وجہ سے میچ کو منصوب کر دیا گیا ہے بارش بہت زیادہ تیز تھی سٹیڈیم بھر گیا پانی سے پچھ کو کبر تو کیا گیا مگر باوجود اس کے پاکستان سری لنکہ کا پہلا ونڈے منصوب کر دیا گیا ہے بارش کی وجہ سے بارش اور گیلی آوٹ فیل کے وجہ سے میچ کو منصوب کر دیا گیا ہے تو کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ میک تاکھیر سے سٹارٹ ہوگا مگر اثر نہ ہوا پانی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے میچ کو منسوک کر دیا گیا ہے پاکستان سری لنکا کا پہلا ونڈے منسوک بارش اور گلی آؤٹ فیلڈ کے وجہ سے میچ منسوک کر دیا گیا ہے کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے وجہ سے پانی زیادہ تھا اور گراؤنڈ بھی پانی سے بھر گیا پاکستان سری لنکا کا پہلا ونڈے میچ شائقین کی بڑی تعدادیاں پر موجود تھی لیکن میچ کا آغاز نہیں ہو سکا کہ یہ مناظر جہاں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اسی بارش کی وجہ سے پہلا ونڈے منسوک کر دیا گیا ہے بارش اور گلی آؤٹ فیلڈ کے وجہ سے میچ منسوک کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو اداعیے کہ دونوں ٹیمیں بھی سیڈی میں موجود اور میچ بارش اٹھنے کا انتظار کرتے رہی شائقین بھی انتظار کرتے رہے کہ میچ کا آغاز ہوگا اور پہلا ونڈے دیکھا جائے گا مگر میں ایک بھائی موسمیات کے کہنا تھا کہ یہ بارش رکھنے والی نہیں ہے پاکستان سری لنکہ کا پہلا ونڈے منسوک کر دیا گیا ہے بارش اور گلی آؤٹ فیلڈ کے وجہ سے میچ منسوک کیا گیا ہے تو اب میچ آج نہیں ہو سکے گا آنے والے میچ کا انتظار کرنا پڑے گا شائقین کو پاکستان سری لنکہ کا پہلا ونڈے منسوک کر دیا گیا محمود ریاض ہمارے نوائے میں موجود ہے ان سے دات کرے گی تو محمود ریاض میچ منسوک کر دیا گیا پانی پارش زیادہ ہو چکے ہیں کہ آؤٹ سوئے پر جو پانی بہت زیادہ جمع ہے اور گاس ہوئے اس کے اندر وہ تقریباً تمام پانی میں دوبی ہوئے تین چار دن سے مستقل جو زیادہ پانی بہت زیادہ تھی زمین کے اندر بھی جو پانی بہت زیادہ تھی تو یقیناً جب ونڈے ہوگا چوکے چھکے لگیں گے اگر کوئی کی بول بولٹی کروس کر کے جاتی ہے تو وہاں پر کافی پانی جمع ہے تو جس میں میچ کا ہونا بہت زیادہ مستقل تھا تو اب تو ہے یہ نیجوہ منصوب کر دیا گیا ہے اور دوسرا جو ونڈے ہے وہ اتوار کو پروگرام کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے درمان کھیلا جائے گا آج کا جو ونڈے ہے وہ منصوب سے دیا گیا ہے چونکہ توس بھی نہیں ہوگا تھا تو شائکین جو اور ٹکل خریدے تھے وہ اس کی تمام رقم جو ہے وہ ان کو واپس مل جائے گی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے گی جو پانی اتراب کی چھوڑکوں پر پانی کی نکاز کیلئے کام کیا جارہا تھا کہ شائکین کرکت کے بھی ارمانوں کو پڑھ گئی کہ دس سال بعد جو پاکستان کے اندر انٹرنیشن کرکت ڈیوائیو ہونے جارہی گی پاکستان اور سری لنکا کے درمان جو فیل آون ڈیوائچ ہونا تھا وہ پارش کے باعث جو ہے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے میں مہمو داب رہا ہے